اسلام علیکم پیش خدمت ہے کہانی سلابو ایپیسوڈ ایٹ کھانا کھالو سولیٹی نے آہستہ سے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے میس سولیٹی میں آپ کا کہہ دی ہوں ایک بے گناہ مجرم جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے کسی مفرور کا ہم شکل ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں میس سولیٹی کیا آپ کا یہ سلوک میرے لئے مناسب ہے حالات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے سولیٹی نے کہا اچھے حالات ہیں آپ کے کسی بے گناہ شخص کے ساتھ یہ نائن صافی کہاں تک جائز ہے میں ایک امن پسند آدمی ہوں میں نے زندگی میں کبھی کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کی میرا خیال ہے میس سولیٹی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر آپ میں ذرا برابر بھی انسانیت ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے ان سارے معاملات میں میرا کیا قصور اول تو مجھے جس انداز میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میرے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر میرے ذریعہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہوتا تو میں اس سلوک کا مستحق تھا لیکن اب سولیٹی کی گردن جھکی ہوئی تھی اس نے دوسری بار آہستہ سے کہا کھانا کھالو آپ بھی مجھ سے مزاق کر رہی ہیں نہیں پلیز یہ مزاق نہیں ہے مجھے افسوس ہے سولیٹی نے کہا مزاق تو آپ کر رہی ہیں میرے سولیٹی آپ مجھے کھانے کو کہہ رہی ہیں جبکہ میرے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور شاید اب میرے بازو اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہل بھی سکیں اوہ سوری میں شرمندہ ہوں سولیٹی نے کہا اور جلدی سے اپنے لباس سے ہتھ کڑیوں کی چابی نکال کر میری پوشت پر آگئی اس نے میرے دونوں ہاتھ کھول دیے اور پھر میرے دونوں بازووں کو پکڑ کر جھٹکے دینے لگی میں ایک لمحے کے لئے سوچ میں پڑ گیا اس کا رویہ شریف آنا تھا کیا اس سے شریف آنا رویہ کے جواب میں اس کے ساتھ ہی کوئی غیر شریف آنا سلوک کیا جائے میں نے سوچا لیکن دل نے یہ گوارہ نہ کیا میں اپنے ہاتھ ملتا رہا کون کی روانی واقعی رک گئی تھی جو چند لمحات میں صحیح ہو گئی میں نے آہستہ سے کہا شکریہ میس سولیٹی آپ نے مجھے کھانا پیش کیا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے کھا لیا اور یہ شرافت جو آپ نے میرے ساتھ بڑھتی ہے اس کے لیے میں شکر گزاروں حالانکہ عجیب سے ایسا ساتھ ہیں میرے دل میں بس میں آپ سے کیا کہوں مسٹر سلابو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ سے ذاتی طور پر معافی چاہتی ہوں وہ شخص ہم لوگوں کی عرضوں کا مرکز تھا پروفیسر دورانی نے اتنی محنت کی تھی اس پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اس کے ہمشکل ہیں اور پروفیسر نے یہ قدم بحالت مجبوری اٹھایا ہے کیونکہ دوسری بار ہمارے آدمیوں کو دھوکا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اس کی نشانی تلاش کیجئے میرے اس میں کیا قصور ہے میں نے عرض کیا نہ آپ سے کہ میں سلسلے میں مجبور ہوں براہ کرم آپ کھانا کھا لیجئے نہیں شکریہ میں آپ لوگوں کے ہاں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا زد نہ کرے مسٹر سلابو آپ کو یہاں کافی وقت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جب مجھے قید کر دیا گیا ہے تو قتل بھی کر دیا جائے کوئی حرج نہ ہوگا میں نے جواب دیا اور وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی میرے کہنے سے کھا لیجئے اس نے ملتجی آواز میں کہا کیوں آپ نے میرے ساتھ کون سا اچھا صلوک کیا ہے میں نے جواب دیا اور وہ خاموش ہو گئی چند اللہ مہات خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر بولی آپ چاہیں تو آزاد ہو سکتی ہیں کیا مطلب میں خود بھی دل سے آپ کی گرفتاری کے خلاف ہوں پروفیسر نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے ہر چند کی یہ الفاظ کہنا پروفیسر سے غداری کے مترادف ہیں لیکن آپ مجھے انتہائی شریف آدمی معلوم ہوتی ہیں میرا ضمیر اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ یہ صلوک ہو تاجب ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہی ہیں جبکہ آپ کا ضمیر زندہ ہے ان باتوں کو جانے دیجئے ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے میں آپ سے ایک التجاہ کر رہی ہوں مسٹر سلابو آپ یہاں سے نکل جائیں لیکن اگر کبھی دوبارہ آپ کا سلسلہ پروفیسر سے قائم ہو جائے تو اس سلسلے میں میرا نام نہ لیں مگر میں کیسے نکل جاؤں میں یہ ہتکڑی دوبارہ آپ کے ہاتھ میں لگا دیتی ہوں آپ کھانا کھالی جئے پہلے لیکن ہتکڑی میں اس طرح لگاؤں گی کہ آپ بہ آسانی سے کھول سکیں جب رات ہو جائے گی اور میں کسی طرح ان تمام آدمیوں کو اس جگہ سے ہٹا لے جاؤں گی اس وقت آپ ہتکڑیاں یہی پھینک دیجئے گا اور یہاں سے نکل جائیے گا ان گاروں سے نکلنے کے بعد آپ ان کی اکبی سمت میں چل پڑیے آگے چل کر آپ کو مہیں سمت ایک پکڑنڈی سے مل جائے گی جس کے دونوں طرف جھاڑیاں گی ہوئی ہیں یہ پکڑنڈی آپ کو واپس وہیں لے جائے گی جہاں سے آپ کو گرفتار کیا گیا تھا سولیٹی نے کہا اور پھر جلدی سے بھاگتی ہوئی گار کے دروازی کی طرف آئی میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں گرم جوشی سے دبا دیا میں سولیٹی میں آپ کے اس حیثان کو یاد رکھوں گا کاش آپ سکون کے ساتھ نکل جائیں اس نے کہا اور ایک بار پھر ٹرے کی طرف اشارہ کر کے بولی بس آپ کھانا کھا لیجئے پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں نے اسے دیکھ کر گردن ہلائی اور کھانا کھانے لگا کھانے کے بعد سولیٹی نے میرے ہاتھ دوبارہ پشت پرکہ سے اور ہتکڑی میرے ہاتھ میں اس طرح ڈال دی کہ میری ذرا سے بھی جنبشو سے کھول سکتی تھی ایک دو بار مشک کرنے کے بعد اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر خداحافظ کہہ کر باہر چلی گئی میں اس لڑکی کے سلوک سے متاثر ہوا تھا سولیٹی کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا پھر میں نے گردن جھٹک دی اس قسم کے کردار تو میری زندگی میں آتے ہی رہیں گے مجھے ایسے کرداروں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا پھر رات ہو گئی باہر سے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنے اندر آ رہی تھی میں نے ہتکڑیوں کی حضمائش کی وہ ٹھیک تھاک تھی تقریباً نو بجے ہوں گے اس وقت جب میرے لئے رات کا کھانا آیا اس بار سولیٹی اندر نہیں آئی تھی میں نے کھانا لانے والوں سے کچھ نہیں کہا وہ کھانا رکھ کر چلے گئے احمق لوگ تھے حالکہ ہتکڑیاں کھولے بغیر کھانے کا کیا سوال تھا لیکن میں نے بھی ان سے اعتراض نہ کیا ان کے جانے کے بعد میں انتظار کرتا رہا بھوک بالکل نہیں لگ رہی تھی وہ لوگ کھانا رکھنے کے بعد واپس نہیں آئے پھر تقریباً رات کے گیارہ یا ساڑھے گیارہ بجے ہوں گے جب میں اپنے کام کے لئے مستاد ہو گیا میں نے ہتکڑیوں سے ہاتھ نکالے اور کلائیاں مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا پھر میں گار کے دروازے کے نزدیک آیا جھانکر باہر دیکھا ہال سنسان پڑا ہوا تھا میں خاموشی سے باہر نکل آیا سولیٹی نے اپنے کہہ ہوئے پر عمل کیا اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا ہال کے دروازے سے نکل کر میں اس سرنگ میں پہنچا جو مجھے گار کے دھانے تک لے جا سکتی تھی ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا لیکن سرنگ کے دھانے پر جیسے ہی میں نے گردہ نکالی مجھے دو آدمی نظر آئے جو باتیں کرتے ہوئے یہاں آ رہے تھے دوسرے لمحے انہوں نے مجھے دیکھ لیا ان کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور پھر وہ دونوں ہی احمق میری طرف دوڑ پڑے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان سے نمٹنے کی کوشش کروں انہوں نے مجھ پر چھلانگے لگائیں میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی وہ دونوں میرے نزدیک آگئے لیکن انہیں شاید میرے بارے میں صحیح اندازہ نہیں تھا میرا بھرپور ہاتھ ان میں سے ایک کے مو پر پڑا اور بری طرح اچھل کر گار کی پتھریلی سطح سے ٹکرایا لیکن دوسرا شاید مارشل آرز کا ماہر تھا اس نے حلق سے ترہاں ترہاں کی آوازیں نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا اس کی ایک لاتھ میری کمر پر پڑی دوسری سینے پر لیکن جب اس نے تیسری لاتھ ماری تو میرا ہاتھ اس کی پرندلی پر جا پڑا میں نے کھڑا ہاتھ اس کی پرندلی پر مارا اور وہ ایک دم سے بے توازن ہو گیا دوسرے لمحے وہ میری گریفت میں تھا میں نے اسے اپنی بھگل میں دبا کر ایک گھونسا اس کی پیشانی پر جڑ دیا بس کافی تھا ہاتھ بھی میرا تھا سلاب بھوکا جسے اگر فولادی ہاتھ کہا جاتا تو غلط نہ ہوتا ان دونوں سے چھٹکارا پانے کے بعد میں نے گار سے باہر چلنگ لگا دی اور پھر تیزی سے ایک سمت دوڑتا چلا گیا میں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا جو مجھے سولیٹی نے بتائی بس جدر مو اٹھا تھا دوڑتا چلا گیا رات کا وقت تھا اس لیے سمت کا تائین صحیح طور پر نہ کر سکا میں اس وقت تک نہ رکا جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ ہو گیا کہ اب اگر وہ لوگ مجھے تلاش بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے میں آگے بڑھتا رہا راستہ انتہائی پرخطر تھا جگہ جگہ گہری کھائیاں اور چٹانے تھی بعض جگہ پہاڑوں میں ایسی دھرادیں پڑی ہوئی تھی کہ اگر پاؤں گلتی سے ان پر جا پڑتا تو پھر تہہ تسراہی کی سیر کرنی پڑتی باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن میں انتہائی احتیاط سے راستے تیہ کرتا ہوا جا رہا تھا پھر شاید میں ان گھاروں سے کافی دور نکلایا اور رک گیا اب مجھے سمت کا تائین کرنا تھا اچانک مجھے سولیٹی کی بات یاد آئی اور میں چونک پڑا اس نے کہا تھا کہ میں اس پہاڑ کا کبھی راستہ اختیار کروں وہاں چل کر مجھے ایک پکڈنڈی مل جائے گی جو مجھے میری مطلوبہ جگہ پہنچا دے گی لیکن میں تو یہ بات بھولی گیا تھا اب کیا کرنا چاہیے اس پکڈنڈی کی تلاش کیسے کروں لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا خیر یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا رات کو نہ صحیح دن ہی کو راستہ تلاش کر لوں گا میں نے سوچا اور سست روی سے آگے بڑھنے لگا تھوڑی دیر تک اسی طرح چلتا رہا پھر مجھے خیال آیا کہ اس طرح چلنا بے سودھ ہے ممکن ہے میں نے غلط ہی سمت اختیار کی ہو اگر مزید چلتا رہا تو اور دور نکل جاؤں گا بہتر یہ ہے کہ رات گزارنے کے لئے کسی مناسب جگہ کا بندبست کروں اور وہاں آرام کر کے صبح کا انتظار کروں تحد دنگاہ ویران پہاڑیاں بکھری ہوئی تھی ماحول بے حد بھیانک تھا لیکن مجھے خوف نہیں محسوس ہوا خوف میری سرشت میں ہی نہیں تھا میں نے ایک چٹان کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس کے سائے میں آرام کرنے لیٹ گیا گہرا سناٹا اور خاموشی دور دور تک کوئی آواز نہیں تھی میں خردری زمین پر سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نید آنکھوں سے کوسوں دور تھی ترہاں ترہاں کے خیالات ذہن کو پراغندہ کر رہے تھے جاگیردار خان سلابو اور ناجانے کون کون کہیں بیچاری سولیٹی کو میری وجہ سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہونا پڑے رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور پھر میری پلکیں جڑ گئیں لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کسی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی میں چونک کر اٹھ گیا یہ آواز کیسی ہے کیا پروفیسر دورانی کے آدمی مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے میں نے سوچا اور دوسرے لمحے میں چو کرنا ہو گیا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو پروفیسر کے آدمی یہاں پہنچ گئے ہیں یا پھر کوئی پہاڑی جانور دونوں ہی سے ہوشیار رہنا ضروری ہے میں کھڑا ہو گیا اور چٹان سے چپک کر ان آدمیوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا تاروں کی چھاؤں میں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو مجھ سے چند گز کے فاسٹے پر آ رہے تھے اب کسی شک کی گنجائش نہیں تھی میں ان دونوں سے نمٹنے کے لئے تیار ہو گیا وہ دونوں اسی چٹان کی طرف آ رہے تھے پھر وہ میرے بالکل قریب پہنچ گئے اب یہ وقت ہے یار آرام کرو دو تین بجے تک پہنچیں گے ان میں سے ایک نے کہا تمہیں یقین ہے دوسری آواز ابری ہاں بھائی یہی سے مال وصول ہوتا ہے تو ٹھیک ہے سگرٹ ہوگی تمہارے پاس ہاں ہے لاؤ نکالو میں تو آج دن بھر مصروف رہا ہوں سخت تھکا ہوا ہوں کیا کیا جائے ہماری نوکری ہی ایسی ہے وہ دونوں چٹان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے سگرٹ جلائی گئی اور دونوں سگرٹ کے کش لینے لگے کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ سکون کے کچھ سال گزر جائیں کسی باہر کے ملک نکل جائے جائے مگر ایسی تقدیر کہاں سلائیں کس کا دل نہیں چاہتا دوست یار یہ لوگ ہمیں باہر جانے کا چانس کبھی نہیں دیتے جونئر ہے نا دوسرے نے کہا دونوں خاموش ہو گئے پھر ان میں سے ایک نے کہا سہراب خان آ گیا ہے ہاں سنا ہے کوئی جھڑپ ہوئی ہے اس کی فولاد خان سے میں تو خود اس وقت وہاں موجود تھا کئی شکاری زخمی ہو گئی ہیں پولیس آگی ہے ان اطراف میں دو خطرناک آدمی بھیڑ گئی ہیں اس بار سیزن خراب ہو جائے گا امکان اسی بات کا ہے اسی لئے تو گلاب سیٹھ نے مال چھپانے کے لئے کہا ہے یہ فولاد خان ان علاقوں کے لئے مصیبت بنا ہوا ہے شاید یہ مصیبت اب ختم ہو جائے وہ کیسے تمہیں نہیں معلوم نہیں کیا بات ہے اس بار کا سیزن شاہ پور کے لئے واقعی بہت خراب ہے چار بڑے آدمیوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے کس کس کا گلاب سیٹھ مٹھن آدل شاہ افغانی اور روپ لال چاروں بڑے سمگلر ہیں اور اس علاقے سے فولاد خان کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ کر کے آئے ہیں یہ بات ہے مگر تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا یار ہماری حیثیت ذرا دوسری ہے کونسی بات نہیں معلوم ہوتی ہمیں جانتے ہو کیا پروگرام ہے ہم کیا جانے بھائی یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ بہت عرصہ سے فولاد خان یہاں کسی کی دال نہیں گلنے دیتا جو مال بھی آتا ہے وہ خرید لیتا ہے اور اگر کوئی مال لانے والا سودہ نہیں کرتا تو پھر لوٹ لیا جاتا ہے لوٹنے والے فولاد خان ہی کے آدمی ہوتے ہیں سالہ سال سے یہی ہوتا رہا ہے دوسرا کوئی ٹکنے ہی نہیں پاتا چنانچہ سلسنے میں کوششیں ہو رہی ہیں اس بار سہراب خان کو گرم کیا گیا ہے فولاد خان ہی کی ٹکر کا آدمی ہے پہلی جھڑپ ہو چکی ہے اور یہ جھڑپ بھی کرائی گئی ہے وہ کیسے سہراب خان کے کافلے پر یہ کافلہ اسی وقت لوٹا جا سکتا ہے لیکن یہ وارننگ ہے کہ سودہ فولاد خان سے ہی کیا جائے بس سہراب خان اکڑ گیا کیمپ پہنچا تو اسے فولاد خان کا کیمپ نظر آیا اور اس نے اس پر جواب بھی فائرنگ کی بہت خوب پھر کیا ہوا کچھ نہیں ابتدا ہو گئی ہے اب دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے سنہے فولاد خان خود بھی یہاں موجود ہے کیسے معلوم اسے دیکھا گیا ہے وہ خود کمان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت سنسری خیز ہوں گے ہاں یہی مکان ہے اور اس کے لئے گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے ابھی سہراب خان پر کچھ اور بھی حملے ہوں گے اور وہ بالکل ہی آتش فشاں بن جائے گا اس طرح اس کے ساتھ بھی اچھے خاصے لوگ آئے ہیں بس پھر یہ ہوگا کہ سہراب خان اور فولاد خان میں ٹھن جائے گی دونوں گولیوں کا تبادلہ کرتے رہیں گے اور یہ چاروں گٹھ جوڑیے اس وقت کا انتظار کریں گے جب دونوں میں سے ایک کی قوت ختم ہو جائے ظاہرہ فولاد خان کو بھی نقصان پہنچے گا اور سہراب خان کو بھی جب یہ لوگ کمزور پڑ جائیں گے تو ہم ان پر آخری ضرب لگائیں گے اور اس طرح فولاد خان کا نام مٹ جائے گا باقی رہی سہراب خان کی بات تو وہ تو کام کا آدمی ہے سب سے زیادہ مال وہی لے کر آتا ہے پھینکر کھڑا ہو گیا ہاں اشارہ مل رہا ہے اس نے کہا میں نے بھی چٹان کی آر سے سر نکال کر دیکھا بہت دور ایک سبز رنگ کی روشنی بار بار جل بج رہی تھی میرے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا جو کچھ میں نے سنا تھا وہ بڑا ہی کار آمد تھا میرے لیے لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جھڑپ کس طرح ہو گئی میں تو ان کے درمیان موجود نہیں تھا باہر طور جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا پہلے تو اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ اشارہ وغیرہ کا کیا چکر ہے وہ دونوں آگے بڑھ گئے اور میں انتہائی احتیاط سے چٹانوں کی آر لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے کوئی پتھر آ کر لڑکھنے نہ پائے تاکہ انہیں میری طرف سے شبہ نہ ہو جائے اور میں اپنی اس کوشش میں بلا شبہ کامیاب تھا خاصہ فاصلہ تھا جہاں وہ سبز روشنی دکھائی دے رہی تھی وہ دونوں آگے تھے اور میں ان کے پیچھے لیکن پھر مجھے ایک جگہ آڑ میں ہو جانا پڑا میں نے خچروں کی ایک کتار دیکھی جس کے ساتھ آدمی نظر آ رہے تھے پھر تیز ٹورچ کی روشنی ان دونوں پر پڑی اور کسی نے کرخت لہجے میں کہا کون ہو تم لوگ بھائی دوست انہوں نے بے یک وقت جواب دیا لائن کلیر ہے بلکل پہاڑ پر سکون ہے چلو کس طرف چلنا ہے آنے والے مطمئن ہو کر بولے وہ دونوں ان کی رہنمائی کرنے لگے انہوں نے ایک مقصود سمت اختیار کی اور پھر تقریباً دو فرلانگ چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑی گار کے پاس پہنچ گئے جب وہ گار کے نزدیک پہنچے تو گار میں ہلکی سی روشنی ہو گئی اور اس کے بعد خچروں پر لدہ ہوا مال اتارا جانے لگا مجھے یہ سب کچھ بہت سنسری خیز محسوس ہو رہا تھا میں چھپا ہوا یہ کاروائی دیکھتا رہا خچروں کی پوشت خالی ہوتی جا رہی تھی کچھ لوگ باہر کھڑے نگرانی کر رہے تھے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد تمام مال اتر گیا رسید دے دو کسی نے کہا ایک منٹ رکو فہرست ہے تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک نے پوچھا ہاں یہ سنبھالو جاؤ تم مال چیک کر کے آؤ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اور دوسرا فہرست لے کر اندر چلا گیا دو منٹ کے بعد وہ واپس آئے اور بولا ٹھیک ہے چیک کر لیا ہے اس کے بعد انہوں نے شاید آنے والوں کو رسید دے دی اور خچر والے واپس چل پڑے سمگلنگ کا یہ کھل میرے لیے اجنبی لیکن دلچسپ تھا میں وہیں کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا وہ لوگ نگاہوں سے اجل ہو گئے تو یہ دونوں واپس چل پڑے چلتے ہوئے انہوں نے گار والوں کو مال سنبھالنے کی ہدایت کی میں نے کربو جوار کا اندازہ کیا اور اس جگہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اب میں دوبارہ بھی اس طرف آ سکتا تھا بشرتے کہ یہاں سے کیمپ کا راستہ معلوم ہو جائے میں ان دونوں کی قیادت میں چل پڑا تقریباً تین میل پیدل چلنا پڑا وہ لوگ ایک دررے میں سفر کر رہے تھے اور میں راستے کا تائین کرتا جا رہا تھا پھر اس دررے کا اختتام ہو گیا لیکن خاصی پر رونک جگہ تھی جگہ جگہ لوگوں کے حجوم لگے ہوئے تھے حالانکہ رات کا آخری پہر تھا لیکن کہیں کہیں سے گانے بجانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی یہ نوکھی جگہ میرے لیے حیرت انگیز تھی یہ میں کہاں نکلا میں نے سوچا لیکن اب رات کا آخری پہر رہ گیا تھا اور اس کے بعد صبح ہونے والی تھی صبح ہی کوئی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ جگہ کونسی ہے چنانچہ میں کوئی ایسی جگہ منتخب کرنے لگا جہاں چھپ کر باقی رات گزار سکوں میں نے ان خیمہ کو ایک مقصود انداز میں لگے دیکھا کچھ خیمے کسی جگہ تھے کچھ خیمے کسی جگہ ویسی یہ بہت وسیع اوریز علاقہ تھا لیکن ٹیلوں سے پاک ٹیلے تھے ضرور لیکن ان کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے نہ جانے یہ کونسی جگہ تھی پھر مجھے ریٹا کے والفاظ یاد آئے میں تمہیں اپنا عڈہ دکھاؤں گی تو کیا یہ جگہ فلاد خان کا کیمپ ہے میں نے دل ہے دل میں سوچا لیکن خود ہی کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہ تھا چنانچہ میں ایک درخت کے نیچے پڑھ رہا اب تو نین کا سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا پھر سونا نقصان دی بھی ہو سکتا تھا چنانچہ میں جاگتا رہا اور درخت کے نیچے بیٹھا ان لوگوں کے تماشے دیکھتا رہا جو ناچ گا رہے تھے فیزامی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جس کے بارے میں میں نے بعد میں انداز لگایا کہ یہ چرس کی بو ہی ہو سکتی ہے مشرک سے روشنی پھوٹنے لگی اور پھر مناظر واضح ہوتے چلے گئے لوگوں کے حجوم جگہ جگہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور یہ یقیناً غیر ملکی ہپی تھے جن کو میں نے شہر میں بھی دیکھا تھا تو یہ سپلائی گارڈہ ہے میں نے دلہ دل میں سوچا اور یقینی طور پر یہاں فولاد خان کا کیمپ بھی ہوگا فولاد خان کے کیمپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر خیموں کے درمیان بھٹکنے لگا لوگ سو رہے تھے غالباً یہاں آدھی رات تک رت جگہ رہتا تھا اور دن سوتا تھا اس لئے بھی اکہ دکھا لوگ ہی جاتے ہوئے ملے تھے پھر ایک خیمے کی آر سے نکل ہی رہا تھا کہ بری طرح چونگ پڑا ریٹا نظر آئی تھی ہاں وہ ریٹا ہی تھی چست پترون پہنے ہوئے اور لسٹروں میں دو پسٹول لٹکے ہوئے تھے میں متحیرانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا پھر کسی طرف سے ایک جیپ نکل آئی اور ریٹا اس میں سوار ہونے لگی اگر تاخیر کرتا تو وہ نکل جاتی اس لئے میں جلدی سے آگے بڑھ گیا ریٹا میں نے اسے آواز دی اور وہ چونگ پڑی مجھے دیکھا اور جلدی سے جیپ سے اتر آئی سلابو خیریت پروگرام کے بغیر آگئے کیا مطلب آپ کا تو کیمپ آنے کا کوئی رادہ نہیں تھا تم ریٹا ہی ہو نا کیوں خیریت اور یہ ہلیا کے بنا رکھا ہے ضرور تمہارے دماغ میں کوئی گڑبر ہو گئی ہے کیوں وہ تاجب سے بولی تم یہاں کا بھائی اس وقت سے یہی ہوں کس وقت سے سہراب خان سے جھڑپ کے بعد سے یہ تمہارا کیمپ ہے میں نے خیموں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا وہ متجبانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی کیا ہو گیا تمہیں سلابو چلو چلو اندر چلو کہاں جا رہی تھی آپ ہی کے پاس جا رہی تھی نئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں آؤ میں نے کہا اور وہ تحیر زیادہ انداز میں نیچے اتر آئی پھر وہ میرے ساتھ ایک کشادہ خیمے میں داخل ہو گئی یہاں رامدے بستر لگا ہوا تھا خدا کی پناہ کیسے برے حالات سے گزرا ہوں مگر تمہاری بات پر میں حیران بھی ہوں سلابو تمہاری باتیں مجھے پاگل کر دیں گی ناجانے کیا کہہ رہے ہو تمہارا علیہ بھی میرے لئے پریشان کن ہے یہ بڑی ہوئی داڑی اور یہ اجڑا ہوا سا چہرہ شام کو تو تم ٹھیک تھے شام کو میں چونگ پڑا ہاں کیوں آج ہی شام کی بات کر رہی ہو ریٹا تو اور کیا میں تمہارے ساتھ تھا میں نے کہا اور ریٹا بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اچانک میں چونگ پڑا مجھے سلابو یاد آ گیا دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا اور پھر گہری سانس لے کر بولا ٹھیک ہے مجھے تفصیلی ریپورٹ دو مگر تمہاری یہ باتیں دماغ خراب ہو گیا میرا اس لئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کرو سہراب خان شاپور چلا گیا ہے مال اس نے کسی خفیہ جگہ پہنچا دیا ہے وہ اپنے آدموں کو طلب کر رہا ہے ممکن ہے بات بڑھ جائے بات شروع کیسے ہوئی تھی کیا مطلب جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو میں نے کرخت لہجے میں کہا اور ریٹا ایک دم سمجھ گئی پھر بولی سہراب خان مال لے کر آ رہا تھا کہ اس پر کسی نے فائرنگ کی اور فولاد خان کے نام کے نارے لگائے اسے ہدایت کی کہ مال فولاد خان کو ہی فروخت ہونا چاہیے بعد میں سہراب خان نے ہمارے کیمپ پر حملہ کیا اور پھر یہ لڑائی دور تک پھیل گئی پولیس آ گئی لیکن بڑی مشکل سے بات رفع دفع کی گئی چند شکاری زخمی ہو گئے پولیس ان چارج نے کافی رقم لی تب ڈالا اس نے دو نامعلوم گروہوں کے درمیان جھڑپ کی ریپورٹ لکھ لی تحقیقات بھی بس سلسانوی سی ہوں گی اور اس سلسنے میں کسی کا نام نہیں آنے پائے گا لیکن شکاریوں کے زخمی ہونے کا مسئلہ ذرا تشویشناک ہے ممکن ہے بات آگے تک پہنچ جائے لیکن میرا دماغ خراب ہو رہا ہے سلابو تم یہ ساری باتیں دوبارہ کیوں معلوم کر رہے ہو میرے پاس جا رہی تھی اس وقت ہاں سہراب خان سے خطرہ ہے وہ بہت بد دماغ آدمی ہے میری رائے ہے کہ اس سے کسی طرح ملاقات کی جائے اور اس کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی جائے ریٹا نے کہا یہاں کیمپ میں ہمارے کتنے کارکن ہیں ویسے تو یہاں بہت سے کارکن ہیں لیکن انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ٹھیک ہے آؤ واپس چلتے ہیں میں نے کہا ریٹا پریشان کنگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی جیب باہر کھڑی ہوئی تھی اس میں ڈرائیور موجود تھا اور مستعد نظر آ رہا تھا میں نے ریٹا کا جائزہ لیا وہ کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی اچانک اس نے کہا تمہارے پاس اسلحہ ہے نہیں اوہ اسلحہ رکھنا ضروری ہے پھر اس نے ایک پسٹول نکالا اور میگزین مجھے دیتے ہوئے بولی رکھ لو کام آئیں گے میں نے پسٹول اپنے پاس رکھا اور پھر ریٹا کے ساتھ باہر نکل آیا باہر ڈرائیور جیب کے سیرنگ پر موجود تھا ہمارے بیٹھنے کے بعد اس نے جیب سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے لیکن ابھی سکون سے سو بھی نہیں سکتا تھا یہ معاملات جو میرے علم میں آئے تھے خاص سے تشویشناک تھے میری ایئر موجودگی میں بہت کچھ ہو گیا تھا انہیں سنبھالنا تھا اور اگر اس سلسلے میں میرا شبہ غلط نہیں تھا تو بدماج سلابوں نے بہت برا کردار انجام دیا تھا پہلے میں اسے مل کر ساری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے بعد ہی کوئی عمل کر سکتا تھا ریٹا یا کسی اور پر اس کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جیب سفر کرتی رہی اور کافی دیر کے بعد ہم شاہپور پہنچ گئی میں نے ریٹا سے آرام کرنے کے لئے کہا اور کہا کہ سلسلے میں بکیہ ہدایات دوپہر کے بعد کھانے پر دوں گا ریٹا نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو میں نے تاجب سے پوچھا کہاں ریٹا بس میں بھی تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہوں گی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا دماغ تو مجھے تمہارا چلا ہوا معلوم ہوتا ہے سلابو ریٹا میں بے تکلفی پسند نہیں کرتا اچھا جناب پھر ذہن پر کوئی بھوت سوار ہو گیا کبھی کچھ کبھی کچھ آخر تم ہو گیا سلابو کیا مطلب تم خود پرست آدمی ہو سلابو اپنا مقصد پورا ہوا تو مو لگایا ورنہ پرے دھکیل دیا میں جا رہی ہوں اور اب جب تک تم خود نہیں بلاؤ گے میں نہیں آؤں گی تمہارے پاس اس نے کہا اور واپس لوٹ گئی میں گہری گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا کمرے میں آخر میں نے روم نمبر 110 کو رنگ کیا اور دوسری طرف سے سلابو کی چہکیوی آواز سنائی دی ہیلو میں آ گیا ہوں چائے منگواؤ میں نے کہا تم کہاں چلے گئے تھے مسیبت میں پڑ گیا تھا تمہیں نہیں بتا کہاں بتا ہے بتاؤ جلدی سے اس بات کا علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا کس طرح میں ان لوگوں کے ہتھے چڑھا ہاں میں نے ان لوگوں میں سے ایک کو پہچان لیا تھا جنہوں نے تمہارے گھوڑے کو چابک مار کر بھگانے کی کوشش کی وہ دورانی کا ساتھ ہی تھا میں سمجھ گیا کہ پھر کوئی گڑ بڑھ ہو گئی ہے لیکن مجھے اتمنان تھا کہ تم بہ آسانی حالات سے نمٹ لوگے اور ایک بار پھر دورانی کو ناکامی ہوگی لیکن اس بات صورتحال دوسری ہو گئی وہ میرے ساتھ بھی زیادتی پر آمادہ ہو گیا تھا میں نے اسے پوری کہانی اس نہ دی سلابو ہستا رہا پھر وہ بولا بس سے دو ایک بار دورانی تمہیں اور پکڑ لے تو پاگل ہو جائے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی تم میرے لئے جو عصار کر رہے ہو دوست اسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گا اگر ایک بار اور میں اس کے چنگل میں جا پھنسا تو پھر میری زندگی ہی محال ہو جائے گی وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا جگہ سنبھال لی تھی ہاں اور جس طرح سنبھال لی اس سے مجھے اور مصیبت میں پھنسا دیا کیوں کیا ہوا وہ ریٹا اس بات پر بہت حیران ہے کہ میں کبھی کچھ ہوتا ہوں اور کبھی کچھ وہ میری بے اتنائی سے ناراض ہے اوہ سلابو ہست پڑا ہاں میرے دوست یہ الجن بھی تمہیں بھگت نہیں پڑے گی ویسے مجھے وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے اچھا خیر چھوڑو اس مسئلے کو وہ سہراب خان کون ہے اور سنو میں نے بھی سکون سے وقت نہیں گزارا کافی پریشانی اٹھائی ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم کسی سہراب خان کے بارے میں لیکن بس اچھی خاصی جدو جہد کرنی پڑی میں نے تمہارے ایک بھی آدمی کو زخمی نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی کو اس بات کا شبہ ہوا ہے کہ میں سلابو نہیں سلابو مجھے تفصیل بتانے لگا اور مجھے ہسی آگئی گویا تم میرا کردار انجام دیتے رہے سچی بات تو یہ ہے کہ اب ہم اور تم دو الگ شخصیتوں کے مالک نہیں رہے دو بدن ایک روح میں نے ہستے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے ہم دونے ایک دوسرے کا محاذ سنبھال لیتے ہیں لیکن ریٹا کا معاملہ بہت پریشان کون ہے تم نے اس کی عادت خراب کر دی اسے میں سنبھال لوں گا سلابو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کافی دیر تک ہم دونوں اپنے آپ پر ہستے رہے قدرت نے ہمیں ایک جیسی شکلیں بکشی تھی مزاج بھی یقصائی تھے بس معمولی سی تبدیلیوں کے ساتھ سلابو عورت پرست تھا اسے عورتوں کی قربت سے اجتناب نہیں تھا لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا تھا میرے نزدیک عورت ایک مقدس ہستی تھی ایک نازک پھول تھا مسلو تو بس قتم پھر وہ پھول نہیں رہتا سلابو پروفیسر دورانی کے لیے مجرم نہیں بن سکا لیکن میں جاگیردار خان کے لیے منشیات کا سمگلر بن گیا میں نے سلابو سے پوچھا یہ کمرہ کیسا ہے ٹھیک ہے کیوں ہم دونوں گہرے دوست ہیں شاید میں نے کہا تو جب تک کوئی خاص مشکل نہیں تم اسی کمرے میں قیام کرو اور تم تمہارے کمرے میں جیسے اب تک ہوتا رہا ہے وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا مگر اس کی وجہ ریٹا سلابو ایک آنکھ دبا کر بولا اب مجھے یہی کمرہ مل گیا چنانچہ جوتے بغیرہ اتار کر میں نے مسائری پر ڈیرہ ڈال دیا خیالات کا چرخہ چل پڑا کہ جانے کہاں کہاں کی باتیں دماغ میں آنے لگی میرے اس ہمشکل نے مجھ سے میری شخصیت چھین لی تھی لیکن وہ خود بھی کتنا پیارا تھا اب یہ بات سمجھنے میں مجھے کوئی دکت نہیں پیش آ رہی تھی کہ جاگیردار خان مطلبی انسان تھا اس نے میرے بدن کی طاقت دیکھ کر میری جان بچائی لیکن سلابو وہ میرا دوست تھا اسے میری ذات سے دلچسپی تھی اور پھر مجھے اسے یوں بھی انصیت تھی کہ وہ میرے وجود کا عقص تھا ہاں سلابو میرے لیے بہت قیمتی ہے اب میں اس دنیا کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اگر کوئی دوست مل جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے چنانچہ مجھے اپنا یہ دوست عزیز تھا اور میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا دیر تک بستر پر لیٹا خیالات میں ڈوبا رہا جو کھیل یہاں ہو رہا تھا اس میں میرا بہت بڑا کردار تھا فلاد خان کے خلاف جو سازش ہو رہی تھے وہ میرے علم میں آگئی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس سازش کو ناکام بنانا ضروری تھا کم از کم جاگیردار خان کے احسان کو تو اتار نہیں تھا دوسرے دن صبح کو گسل وغیرہ کر کے ناشتہ منگوایا ناشتے سے فارغ ہوا تاکہ سلابو آگیا نکھرا نکھرا بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا مجھے دیکھ کر آس پڑا کیوں خیریت دانت کیوں نکلے پڑ رہی ہیں میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا وہ تمہیں کیمپ میں ملی تھی کون ریٹا کی بات کر رہا ہوں ریٹا بری طرح تمہارے ذہن پر سوار ہے اکیس دن کی بات ہے اس میں سے پانچ دن گزر گئی ہیں صرف سات دن برداشت کر دو کیا مطلب بائیسویں دن اس کا نام بھی نہیں لوں گا وہ بولا اب تم مجھے پہلیاں بجھوہ رہی ہو میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا اس نے لا پروائی سے شانے اچھکا ہے اور بولا نہیں ڈیر پہلیاں نہیں بجھوہ رہا کوئی بھی لڑکی بس اکیس دن سے زیادہ مجھے متاثر نہیں کر سکتی بائیسویں دن مجھے اسے نفرت ہو جاتی ہے تم یقین کرو بائیسویں دن میں ریٹا کا نام بھی بھول جاؤں گا سولہ دن صرف سولہ دن اچھا اچھا فضول باتوں سے گریز کرو میں تمہاری طرح بے فکر انسان نہیں ہوں فکریں جس قدر خود پر مسلط کر لو مسلط ہوتی چلی جائیں گی اگر انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہو تو بھی تمہیں کوئی دکت نہ ہوگی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی حال اور مستقبل سب اہمکانہ قسم کے نام ہیں ان پر توجہ ہی نہیں دینی چاہیے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے دہرانہ بے مقصد ہوتا ہے کیونکہ ہم واپس نہیں لوٹ سکتے اور نہ اپنے ماضی کی اصلاح کر سکتے ہیں حال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا تابی نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت ہمارے معامولات میں تبدیلی پیدا ہو جائے رہا مستقبل تو اس کے بارے میں سوچنا بھی ہماکت کی بات ہے اچھا اچھا فلاسور بھائی مجھے تمام باتیں نہ بتاؤ مجھے سب معلوم ہے خیر چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ اب اپنے کمرے میں جاؤگے یا یہی آرام کرو گے یار بڑے خودگرز انسان ہو تم مطلب نکل گیا تو مجھے بھگا رہی ہو نہیں نہیں ہرگز نہیں میں نے کہانا کہ کس دن تک میرا مطلب ہے سولہ دن تک تمہیں اپنی جگہ دینے کے لئے تیار ہوں تم اسے میری درخواست سمجھ لو باقی معاملات تو ہمارے تمہارے درمیان تیہ ہی ہیں کیمپ کی کیا بات کر رہے تو تم میں نے پوچھا ہاں وہ بتا رہی تھی کہ میں عجیب آدمی ہوں وہاں ملا تو اس طرح جیسے سب کچھ بھول گیا ہوں اور پھر سر پیٹ کر خاموش ہو گیا کیا یہ حقیقت ہے حقیقت ہونے ہی چاہیے تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ تم بڑی خوش اسلوبی سے میرے فرائز انجام دے رہی ہو وہ تو دینا ہی تھے میں تم سے اجازت لے چکا تھا سلابوں نے کہا پھر ہم دونوں ہسنے لگے پھر وہ بولا خیر چھوڑو ان باتوں کو ناشتہ تو کر چکے ہوگے ہاں کر لیا ہے تو پھر اب کیا پروگرام ہے تمہارا کوئی خاص تو نہیں اگر تم کہو تو ریٹا کے پاس چلا جاتا ہوں ہاں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تمہیں تمام باتیں سہنا پڑیں گی خدا کی قسم تم نے مجھے بڑی مسئیبت میں پھنسا دیا ہے میں اس سے نہ کوئی فضول بات سن سکتا ہوں نہ اسے سنا سکتا ہوں تو پھر چھوڑو نا یار آرام کرو یہی اسی جگہ مجھے اس کے ساتھ سیارو تفریح کرنے دو جو کچھ معاملہ ہوا میں تمہیں اس کی ریپورٹ تفصیل سے دوں گا سلابو کچھ اور الجنے بھی ہیں میرے ذہن میں سمجھ میں نہیں آتا اس سلسلے میں کیا کروں اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم دونوں مل کر سمجھیں گے کیا خیال ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ میں نے کہا اور وہ ہماتنگوش میرے سامنے بیٹھ کیا میں نے اسے اپنی گرفتاری کی تفصیل دوبارہ بتائی اور پھر فرار کا واقعہ بھی سنایا فرار ہونے کے بعد میں جس جگہ چھپا تھا اور جو کچھ سم نے دیکھا وہ تفصیل میں نے اسے بتا دی اور سلابو کے چہرے پر غور و فکر کے آثار پھیل گئے اوہو گویا فولاد خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تم جاگیردار خان کے ممنون احسان ہو اس لئے تمہیں اس کے مفادات کا خیال کرنا ہے اگر تم برا نہ مانو سلابو تو میں ایک بات کہوں تم سے میرے ہمشکل نے کہا ہاں ہاں ضرور میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتا میں نے جواب دیا شکریہ وہ بولا پھر کہنے لگا سلابو ہم تو مل گئے ہیں میں اپنے بارے میں آخری بار تمہیں چند الفاظ اور بتاؤں گا وہ یہ کہ میں بھی محبتوں کے لئے ترسا ہوا انسان ہوں ہرچند کہ میں نے اپنے فطرت کو ایک اور روپ دے دیا ہے ایک ایسا روپ جس کے تحت میں کسی کی پروانے ہی کرتا لیکن اگر تمہاری جیسی کوئی شخصیت پہلے مل جاتی تو یقین کرو میں اسے بھی اتنا ہی چاہتا جتنا تمہیں چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں کے مل جانے کے بعد ہمارے درمیان کسی تیسرے کی گنجائش نہیں رہتی جاگیردار خان ہو یا کوئی اور خان ہو بھلا ہم دونوں کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے ہم ایک اور ایک گیارہ ہیں اور جب یہ بات ہے تو کسی کے دستے نگر کیوں رہیں میں نے ہی سمجھا میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم جاگیردار خان کی ملازمت کیوں کرو احسان اتارنے کی بات ہے تو تم جس طرح چاہو اس کا احسان اتار دو دولت دے کر اس کے لئے کچھ کام کر کے جس طرح تم چاہو لیکن اس کے بعد تم اس سے آزادی حاصل کر لو آزادی؟ میں نے سوالی انداز میں اسے دیکھا ہاں مکمل آزادی ہم جو کچھ کریں گے اپنے طور پر کریں گے کسی کے ملازم بن کر یا ممنون احسان بن کر ہم کوئی کام نہیں کریں گے ہم نئے نئے جہان دیکھیں گے سلابو تمہارا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں اور میں بھی تمہارے علاوہ اب کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں سمجھتا کیا ضروری ہے کہ ہم اسی جگہ جھک مارتے رہیں دنیا ہمارے آگے پڑی ہے دنیا دیکھیں گے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے نتنی دلچسپیاں نتنی ہنگام میں بڑا لطف آئے گا ہم اس ملک سے نکل جائیں گے دوسرے ملکوں کی سیر کریں گے اور بہت سی تفریحات ہمارے سامنے ہوں گی پھر کسی کے اشارے پر کیوں ناجتے رہیں میں پور خیال نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا سلابو نے نئی راہ سمجھائی تھی مجھے ہاں میں نے اس طرح تو کبھی نہیں سوچا در حقیقت جاگیردار خان نے دو دفعہ میری زندگی ضرور بچائی تھی لیکن وہ بھی صاف ستھرہ انسان نہیں تھا اس نے مجھے اپنا آلہ کار بنایا اگر یہاں فولاد خان کا یہ کام کر کے میں اسے لاکھوں روپے کما کر دے دوں تو اس کا یہ احسان اتر جاتا ہے میری گردن سے اور سچی بات یہ ہے کہ احسان صرف اترہ ہی تھا کہ اس نے ناگزیر حالات میں میری مدد کی اس کے لئے پوری زندگی تو خراب نہیں کی جا سکتی اس وقت دوسری بات تھی جب میں اس دنیا کو سمجھنے کے بعد حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد مجھے یہ بات منظور نہ تھی کہ میں جاگیردار خان ہی کا ملازم بنا رہا ہوں چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی تمہارے یہ خیال دل کو لگتا ہے سلابو بے شک ہم اپنی زندگی دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دیں بے شک شاہ پور میں ہم اس کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں گے اور جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ میں زیادہ عرصے اس کے پاس نہیں رہ سکتا مجھے اپنی ایک الگ دنیا تلاش کرنی ہوگی یہ ہوئی نہ بات ٹھیک ہے میں تم سے بالکل متفیق ہوں جاگیردار خان کو اس کا یہ احسان واپس کر دو اچھا چھوڑے ان باتوں کو اب یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے گور کرنے کی بات ہے کیا کیا نام بتائے تھے تم نے ان لوگوں کی جو فولاد خان کے خلاف کام کر رہے ہیں سلابو بولا گلاب سیٹھ جمع کیا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم وہ لوگ اس انداز میں بات کر رہے تھے جیسے ان کا ان چاروں افراد سے کوئی تعلق نہ ہو گویا پانچویں پارٹی ہاں اس کے امکانات ہیں باہر صورت وہ مال تو اپنے قبضے میں لو اس کے بعد ان کے خلاف کوئی بہتر چال سوچ سکیں گے میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں وہ کیا میں نے سوال کیا یہ چاروں ہمیں سہراب خان سے لڑانا چاہتی ہیں میرا مطلب ہے فولاد خان کو اور جیسا کہ تم نے کہا کہ تم جاگیر دار خان کا احسان اتارنا چاہتی ہو تو میرے دوست اگر یہ چاروں آپس میں ہی لڑ پڑیں تو کیسا رہے کیا مطلب میں چونکر بولا اور سلابوں نے ایک آنکھ بند کر کے گردن ہلائی ہاں جس طرح یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کی یہ سازش انہی پر لوٹا دی جائے ان چاروں میں خون ریزی کرا دی جائے اور یہ کام مشکل نہیں ہوگا اور اس کے لئے تم کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا جب اکول اس کے اس کے لئے یہاں کام کر رہے ہیں کیا یہ کام مشکل ہوگا میرا خیال ہے مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ریٹائن معاملات میں بہت آگئے ہے اور ان ساری باتوں سے واقفیت رکھتی ہے میں نے جواب دیا بس تو اٹھ جاؤ اب میری جگہ تم لے لو اگر چاہو تو یہ لباس تبدیل کر دو کیونکہ میں اسی لباس میں اس کے ساتھ رہا ہوں تم یہ سارے کام کر دو اور پھر مجھے اس بارے میں ریپورٹ دو مل جل کر کام کریں گے نئے پروگرام بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم گاروں میں چھپے ہوئے اس مال کو نکالنے کی کوشش کریں ہاں یقینا یہ بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح ایک بڑا زخیرہ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا جو تم جاگیردار خان کو منتقل کر دوگے اس طرح جاگیردار خان خوش بھی ہو جائے گا اور تمہارے آسان کے بوجھ میں کچھ کمی بھی واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے اپنا یہ لباس مجھے دے دو میں چلتا ہوں میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد سلابوں کے لباس میں میں اس کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا ریٹا اپنے کمرے میں موجود تھی اور مسرور نظر آ رہی تھی ہیلو ریٹا ہیلو دارلنگ وہ مسکرا کر بولی میں ایک سوفے پر بیٹھ کیا اور وہ اپنی جگہ سوٹ کر میرے پاس آگئی میں ایک لمحے کے لیے کس مس آیا پھر گہری سانس لے کر اسے برداشت کر لیا کیا بات ہے ڈیر کچھ الجے ہوئے ہو نہیں ریٹا الجنے کی بات نہیں یہاں ہم جس مقصد کیلئے ہیں وہ بھی پورا ہونا چاہیے تمہارے انداز سے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم یہاں صرف ہنیمون منانے آئی ہو میں نے کسی قدر جلے کٹے لہجے میں کہا لیکن ریٹا نے میرے لہجے کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور بولی تم جیسا پیارا دوست اور ساتھی مل جائے تو کوئی اور کام کرنے کو دل کس کا جائے گا ان الفاظ کے ساتھی وہ میرے نزدیک کھسا کئی بمشکل تمام میں نے اسے خود سے دور کیا ریٹا سنجیدگی سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں تو کہو نہ دھکیل کیوں رہے ہو ریٹا مسکراتے ہوئے بولی پلیز ریٹا میں بلکل سنجیدگی چاہتا ہوں اچھا کہو ہو گئی سنجیدہ کیا بات ہے اس نے ناز بھری انداز میں مو پھولاتے ہوئے کہا یہ بتاؤ تمہیں کتنے آدمی دستیاب ہو سکتی ہیں کیوں کوئی خاص بات ہے کیا ہاں میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ قرائے کے آدمیوں کی یہاں بہت تات ہے بہت سے آدمی مل جائیں گے نہیں میں قرائے کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ریٹا بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو مکمل طور پر رازداری برد سکیں دیکھو ڈیئر چار پانچ آدمی تو ہمارے اپنے ہیں پندر آدمی میں تمہیں ایسے مہیا کر سکتی ہوں جن کے سپرد تم جو بھی کام کروگے وہ بلکل رازداری سے ہوگا تو پھر ٹھیک ہے تم انہیں تیار کر لو آج رات کو ہمیں ایک جگہ چھاپا مارنا ہے اور وہاں سے مال اٹھا کر لانا ہے اس کے علاوہ ریٹا دو تین ٹرک اور ایک جی پی درکار ہوگی مگر یہ سب کچھ کہاں سے کرنا ہے میرا مطلب ہے تم جو چھاپا مار رہے ہو کام آ رہے ہو ریٹا نے پوچھا اور میں مختصر الفاظ میں اسے تفصیل بتانے لگا ریٹا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں پھر وہ بولی او مائے گارڈ اس کا مطلب ہے کہ تم جاگیردار خان کے لیے پارس بنتے جا رہے ہو یہ تو بہت بڑا کام ہوگا جاگیردار خان خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا ریٹا شاید تمہیں اس بات پر یقین نہیں آئے کہ اس بار جاگیردار خان کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے چار آدمی اس کے خلاف گٹھ جوڑ کر بیٹھیں ہیں جن میں سے ایک کا نام مٹھن دوسرے کا گلاب تیسرے کا عادل شاہ اور چوتھے کا نام روپ لال ہے سہراب خان پر جو فائرنگ ہوئی ہے وہ انہی لوگوں نے کرائی ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ سہراب خان کو فولاد خان کے گروہ سے لڑوا دیا جائے اس طرح دونوں کی قوت ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ ایش کریں گے کیا؟ ریٹا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ہاں ریٹا یہی پروگرام ہے ان لوگوں کا مجھے ان چاروں افراد کے ٹھکانے بھی معلوم کرنے ہیں کیا تمہیں سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو کیوں نہیں؟ مجھے ان چاروں کے ٹھکانے معلوم ہیں میں تمہیں بتا دوں گی بتا دوں گی نہیں بتاؤ میں نے کہا ریٹا مجھے ان جگہوں کے بارے میں بتانے لگی جہاں یہ سب اپنے اپنے اڈے چلاتے تھے بظاہر یہ اڈے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن در پردہ ان کے اندر وسیع کاروبار پھیلا ہوا تھا اور یہ کاروبار فولاد خان کے سامنے ماند تھا باہر طور ریٹا کو تیار رہنے کی ہدایت کر کے میں وہاں سے اٹھ گیا اور چلایا رات کا ہولناک سناٹا فضاء پر مسلط تھا بادلوں کے گول ہمیشہ کی مانند آسمان پر جمع تھے اور ماہول میں نمی سی رچی ہوئی تھی دونوں ٹرک اور جیپ اس سمت جا رہی تھی جس کا اندازہ میں نے بخوبی لگا لیا میں ان کے مقصود سگنل بھی دیکھ چکا تھا اور مجھے ان کے کوٹ بھی یاد تھے بظاہر کوئی الجن نہیں تھی لیکن ممکن ہے کوئی خاص بات ہو بھی جائے اس کے لیے ہم سب تیار تھے ہم تمام آدمی سٹین گن اور دستی بموں سے مسلط تھے یہ راستہ کیمپ سے ہی شروع ہوا تھا اور یہاں سے اس جگہ کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہم پہاڑیوں میں داخل ہو گئے پہاڑ پر ایک پوری سرار سی خاموشی مسلط تھی یقیناً گار کے آس پاس محافظ ضرور موجود ہوں گے لیکن کوئی پتہ کھڑکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی میں نے ایک جگہ ٹرک رکوائے اور پھر اسی مقصود طریقے سے روشنی کے سگنل دینے لگا جس انداز میں اس نے ان لوگوں کو دیکھا تھا دو بار سگنل دینے کے بعد میں نے انتظار کیا پھر تیسری بار ارادہ کر لیا کہ دوسری طرف سے جواب ملنے لگا اس کے جواب میں میں نے دوبارہ سگنل دیا اور پھر میں ریٹا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا میں نے طاقتور روشنی والی ٹورچ جلائی دو آدمی آگے بڑھ کر ہمارے پاس پہنچ گئے کون ہے؟ بھائی دوست؟ پہاڑ پر سکون ہے دوسری طرف سے جواب ملا مال ٹرانسفر کر دو سودا ہو چکا ہے اجازت نہ ملائے ہو؟ ہاں میں نے جیب سے ایک کاغذ نکال لیا اس دوران ہمارے ساتھی نہائیت ہوشاری سے گھیرہ ڈال رہے تھے میں نے طورچ کی روشنی اس شخص کے چہرے پر ڈالی اور وہ آگے بڑھایا اس دوران میں نے کاغذ اس کے سامنے کر دیا اور کاغذ اس طرح نیچے رکھا کہ اسے جھکنا پڑے دوسرا آدمی بھی متجسس انداز میں آگے بڑھ رہا تھا جو ہی وہ جھکا میں نے وزنی طورچ اس کے سر کی پوشت پر دیماری اس کے حلق سے کریہ آواز نکل گئی ریٹا نے دوسرے شخص کے ساتھ یہی سلوک کیا اس نے اس شخص کا سر کو چلنے کے لیے پسٹول کا دستہ استعمال کیا ہم نے انہیں نیچے گرنے سے روکا تاکہ آواز نہ ہو اور پھر میں اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا وہ گار مجھے اچھی طرح یاد تھا جہاں یہ مال منتقل کیا گیا اور ہلکی سی روشنی نے میری رہنمائی کی ہم گار میں داخل ہو گئے اندر سے مدھم آوازیں اوبر رہی تھیں شاید دوسرے لوگ گار میں موجود تھے ہم بے آواز اندر داخل ہوئے لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی گار کے ابتدائی حصے میں جو چار افراد موجود تھے وہ شراب کے نشے میں دھت تھے انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی اور ہم نے انہیں بہ آسانی باندھ کر ڈال دیا ان چار افراد کے علاوہ یہاں اور کوئی موجود نہیں تھا گار کے دوسرے حصے میں مال کھانا تھا چنانچہ ہمارے تمام آدمی اس مال پر ٹوٹ پڑے اور اسے گار سے ٹرکوں میں منتقل کیا جانے لگا لیکن یہ آسان کام نہیں تھا کئی گھنٹے سرف ہو گئے تب کہیں جا کر یہ منتقلی مکمل ہوئی ہمارے کام میں اور کوئی مشکل پیش نہیں آئی مال شاہ پور کے ایک خوبصورت علاقے کے ایک مکان میں منتقل ہو گیا جس کا انتظام ریٹا کے آدمیوں نے کیا اور اس وقت صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب میں اور ریٹا ہوتل واپس آئے ریٹا بہت خوش تھی اس نے خوشی کے عالم میں کئی غیر اخلاقی حرکتیں کی تھی اور مجھے سلابو پر غصہ آتا رہا اس گدی کی یہ جورت کبھی نہ ہوتی اگر سلابو اسے اس حد تک نہ پہنچا دیتا مجھے یہ حرکتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی کہاں جارے ہو ڈیر اس نے مدھوش آواز میں کہا آرام کروں گا ریٹا تو آونا ساتھی آرام کریں گے نہیں تم جاؤ مجھے سخت نید آ رہی ہے میں نے جھنجلاہٹ جتاتے ہوئے کہا اور ریٹا تاجب سے مجھے دیکھنے لگی پھر اس کے چہرے پر بھی جھنجلاہٹ کے آثار نظر آئے اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی میں اتمنان سے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا دوسری صبح اس وقت آنکھ کھلی جب سلابو مجھے جھنجوڑ رہا تھا مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا اس وقت نین کی جھونک میں تھا اس لئے کمرے کا دروازہ بند کرنا یاد نہ رہا سلابو کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے تھے اٹھ جاؤ ورنہ چاہ نہیں ہوگا ارے کیا ہوا تم صبح ہی صبح میرے کمرے میں کیسے گھس آئے صبح ہے اس وقت دس بج رہے ہیں اس نے اوپری ہونٹ بھیج کر کہا ارے تو کون سی قیامت آگئی ہے میں چار ساڑھے چار بجے سویا تھا اٹھو قیامت ابھی آئی نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے اس نے کہا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا کیا بات ہے تمہارا مو کیوں سوجا ہوا ہے یار تم نے مصیبت کھڑی کر دیا میرے لیے تمہاری حرکتوں سے تو میں آجز آ گیا ہوں دو چار الفاظ اگر مو سے اچھے نکال لیا کرو تو کیا بھی کر جائے گا تمہارا سلابو نے مو بناتے ہوئے کہا کیا بکواس ہے کیا بک رہے ہو ریٹا کی بات کر رہا ہوں لانت ہے اس پر اور تم پر بھی وہ تو ٹھیک ہے مجھے خوشی ہے کہ تم اس پر لانت بھیجتے رہتے ہو اور وہ صرف میرا حصہ بن کر رہ گئی ہے مگر بھائی میرے لیے کچھ تو کیا کرو دو چار الفاظ محبت بھرے پیار بھرے تم ہمیشہ اسے بور کر دیتے ہو اور پھر مجھے گھنٹوں سرف کرنا پڑتے ہیں تم بالکل احمق ہو بھلا اس جیسی گھٹیا لڑکی کے ناز نکھرے چودہ دن رہ گئے ہیں یا چار دن میں اس جیسی لڑکی سے کبھی فضول باتیں نہیں کر سکتا سمجھے تم اور یہ جو تم میرے لئے مسئیبت کھڑی کر رہے ہو یہ اچھی نہیں ہوگی میں جانتا ہوں چودہ دن کے بعد تم تو اس کے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور وہ مجھے بھور کرتی رہے گی تو یار بھور ہوتے رہنا کیا فرق پڑتا ہے اس نے کہا میں نے جواب نہ دیا میں اٹھ کر گسل کھانے میں داخل ہو گیا نہا دھو کر باہر آیا تو سلابو اتمنان سے اپنی کرسی پر دراز میرا انتظار کر رہا تھا بڑی اپنایت سے بولا ناشتہ منگواؤں تمہارے لئے میں خود منگوالوں گا ناشتے کے دوران تم اس جگہ موجود رہو گے نا میں نے تنزیہ انداز میں سوال کیا ہاں اسی جگہ بالکل اسی جگہ اس نے جواب دیا اور ہوتل میں ہنگامہ ہو جائے گا نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا تم ناشتہ منگواؤں سلابو بولا کیا مطلب تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی آج آئے گی تم ناشتہ منگواؤں پہلے اس نے ہستے ہوئے کہا سلابو یہ تمہاری شرارت کا کوئی نیا روپ ہے نہیں جنابی علی بلکہ آپ کے لئے ایک اطلاع ہے شاید اطلاع آپ کے لئے اتنے دلچسپ نہ ہو لیکن میں بڑا مسرور ہوں کیا ہے بھائی کچھ بتاؤ تو سہی تھوڑا بہت تا تمہیں اپنے بارے میں بتا ہی چکا ہوں اب مزید سن لو میری اندرونی ساخت میں نمائی تبدیلیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کل اتفاق سے ایک ایسی جگہ ریٹا مجھے مل گئی جہاں میں اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا میں نے پریشان انداز میں سوچا کہ کہیں چھپ جاؤں میں اس کی نگاہوں سے اوجل ہو جانا چاہتا تھا میرے سامنے واش بیسن کا آئینہ لگا ہوا تھا میں نے خود کو آئینے میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہاں سلابو تم شاید یقین نہ کرو لیکن میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ میں خود ہی اپنی نگاہوں سے اوجل ہونا چاہوں تو اس میں مجھے کوئی دکت پیش نہیں آئے گی بس مجھے اپنی قوت ایرادی سے کام لینا ہوگا کیا تم سچ کہہ رہے ہو ایک منٹ تجربے کے طور پر اس نے کہا اور مجھ پر نگاہیں جمع دی میں دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن ایک لمحے کے لئے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا سلابو کا خاکہ سوفے سے غائب ہو گیا واق گئی وہ اب میری نگاہوں کے سامنے نہیں تھا میں حیرت سے مو پھاڑ کر رہ گیا میں نے چونکر ادھر ادھر دیکھا سوفے کے پیچھے دیکھا لیکن جب سوفے پر ہاتھ مارا تو مجھے اس کے وجود کا احساس ہوا میرے بدن میں کپ کپ اسی دوڑ گئی سلابو کیا تم واقعی یہ قوت حاصل کر چکے ہو میری آواز تم ضرور سن رہی ہوگے لیکن میرا وجود تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا اور چند لمحات کے بعد وہ دوبارہ میرے سامنے آ گیا اس کے چہرے پر مسرد کی لہریں چلک رہی تھی وہ کھڑا ہو کر مجھ سے لپڑ گیا دیکھا تم نے سلابو میرے اندر یہ نئی قوت مکمل ہو چکی ہے بس میرے سوچنے کی دیر ہے کمال ہے بھئی لطف آ جائے گا با خدا لطف آ جائے گا ہر چند کے میں یہ قوتیں تم میں منتقل نہیں کر سکتا لیکن میری تمام صلاحیتیں ہمارے لئے مشترک ہیں سلابو میں اپنے اس آخری تجربے سے بہت مطمئن ہوں تمہارے علاوہ کسی اور سے یہ تصدیق نہیں کر سکتا تھا کیا خیال ہے تمہارا واقعی حیرت انگیز میں تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اب دیکھنا ہنگام میں وہ تفریح ہوگی وہ لطف آئے گا کہ بس دیکھتے ہی رہو ارے ہم تو نچا کر رکھ دیں گے ساری دنیا کو کون کیا حیثیت رکھتا ہے ویٹر اندر آیا تو سلابو حسبے معمول نگاہوں سے گائب ہو گیا اور اس کے بعد اسی طرح بیٹھا رہا ویٹر ناشتہ لیا اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے کافی دیر ہو گئی تھی سلابو کو نگاہوں سے گم ہوئے اور میں نے ناشتہ کر دیا کافی دیر ہم اسی طرح بیٹھے باتیں کرتے رہے بھئی مجھے الجن ہو رہی ہے اب تم اپنی اصلیت میں واپس آ جاؤ میں نے کہا اور وہ مسکراتا ہوا نمائع ہو گیا میں بیان نہیں کر سکتا کہ تمہارے بارے میں میرے کیا تاثرات ہیں چھوڑو سلابو میں جو کچھ بھی ہوں تمہارے وجود کا آدھا حصہ ہوں اب ان باتوں کو چھوڑو بتاؤ کیا کرنا ہے سہراب خان کے پاس جاؤں گا حسبے پروگرام اس سے گفتگو کی جائے گی میرا خیال ہے فیل وقت اس کے علاوہ کوئی اور پروگرام نہیں ہے ہمارے ذہن میں میں نے کہا تو پھر چلو چلتے ہیں دونوں وہ بولا اور میں لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگا تھوڑی دیر بعد ہم دونوں باہر نکل آئے سلابو اس وقت نظر نہ آنے والی حیثیت میں میرے ساتھ چل رہا تھا جب ریٹا کے کمرے میں داخل ہوا تو ریٹا ایک سوفے پر نیم دراز تھی مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں پیدا ہوا غالباً ابھی تک ناراض تھی میں جا رہا ہوں ریٹا تم اپنے کام اسی انداز میں انجام دینا جس طرح میں نے کہا ریٹا نے شکایت حمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر مو پھیلائے ہوئے انداز میں بولی ادھر آو بیٹھ جاؤ ابھی نہیں جا سکتے تم میں کام سے جا رہا ہوں موترمہ فرصت نہیں ہے مجھے میں نے جواب دیا اور سی کر کے رہ گیا سلابو نے میری کمر میں چھٹکی لی تھی ریٹا تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر اس کے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی اوہو ریٹا دراصل میں یہ نہیں چاہتا کہ جاگیر دار خان سے نمک حرامی کروں اس نے جو کام میرے سپورد کی ہیں ان کی انجام دے ہی میرے لئے ضروری ہے اچھا ڈیئر میں چلتا ہوں واپسی میں ملاقات ہوگی اوکے مگر تم تنہا جا رہی ہو یہ بات مناسب نہیں ہے فکر مت کرو سب ٹھیک ہے میں نے جواب دیا اور کمرے سے نکل آیا سلابہ تھوڑی دیر تک اسی انداز میں میرے ساتھ چلتا رہا وہ ہوتل سے باہر آیا تو پھر اپنی اصلی شکل میں نمائع ہو گیا بلکل ہی جنگلی ہو یار لڑکیوں سے بات کرنے کا کوئی سلیکہ نہیں ہے تمہیں بس بس مجھے سلیکہ مند بنانے کی کوشش مات کرو تمہارے اندر کافی سلیکہ ہے بس یہی کافی ہے میں نے جواب دیا اور وہ ہسنے لگا سہراب خان کے ڈیرے کا راستہ ہمیں معلوم ہو چکا تھا پھر اس پتے پر چلتے رہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ ہمارے سامنے تھی خیمے لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان لوگ آ جا رہے تھے یہ بستی میرے لیے حیرت انگیز تھی حسین موسم اور حسین مناظر کی اس بستی کو سمگلروں کی بستی کہا جاتا تو غلط نہیں تھا چاروں طرف شیکاری ان کے بھیس میں سمگلر کوپ دھڑدلے سے یہ کام ہو رہا تھا ناجانے حکومت اس طرف سے ان کے کیوں بند کیے ہوئے تھی سمگلر سرحدوں سے بہت سانی اندر گھساتے اور منوانی کرتے انگامیں ہوتے خون ریزی ہوتی لیکن انتظامیاں بے تعلق رہتی سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا سلابو بولا کیا خیال ہے میں گم ہو جاؤں دو ہمشکل دوسروں کے لیے قوام کا دلچسپی کا باعث بن جائیں گے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ٹھیک ہے ویسے میں تمہاری ساتھ ہوں کسی طرح کی فکر مت کرنا سلابو نے کہا اور لمحات کے بعد وہ میری نگاہوں سے غائب تھا میں تمہارے بلکل قریب ہوں اس کی آواز میرے کانوں میں گنجی اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا اور پھر میں نے گزرتے ہوئے ایک آدمی کو لوک لیا سہراب خان سے ملنا ہے میں نے کہا اس طرف چلے جاؤ اس نے ایک جانے بشارہ کیا یہ لکڑی کا مکان تھا جن کے قربہ جوار میں کوئی نہیں تھا لوگ بس خیموں تک ہی محدود تھے مہتمنان سے آگے بڑھ کر اس مکان میں داخل ہو گیا مکان کے ایک بڑے کمرے میں سہراب خان موجود تھا سہراب خان در حقیقت چہرے سے ہی کافی خطرناک لگتا انسان کیا تھا گوشت کا پہاڑ تھا پورا اس کے سامنے شراب کی تین خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھی چوتھی بوتل کھلی تھی اور سامنے رکھے ہوئے گلاس میں خالص شراب بھری ہوئی تھی اس نے کڑی نگاہ سے مجھے دیکھا اور حکارت آمیز لہجے میں بولا ایک اطلاع ہے اس کے بارے میں بہت اہم سہراب خان میں نے کہا میں نے پوچھا کیا اطلاع ہے تم مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے سہراب خان میں بولا سہراب خان کو جانتے ہو نہیں پہلی بار دیکھا ہے اس لئے بکواس کر رہی ہو میرے سامنے کسی کو بیٹھنے کی جورت نہیں ہوتی میں صرف اپنے ہم پلہ لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں تم کون ہو میں وہ ہوں سہراب خان جس کی مرضی سے تم شاہ پور میں داخل ہو سکے ہو اگر میں نہ چاہتا تو تمہارے فرشتے بھی شاہ پور میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے کیا بکواس کرتا ہے سہراب خان نے گسیلے لحظے میں کہا اور شراب کی میز کے نیچے پاؤں ڈال کر اسے فضاء میں اچھال دیا بوتلیں چناکے سے ٹوٹ کر چاروں طرف بکھر گئیں سہراب خان کی آنکھیں سرکھ ہو گئیں میں نے اس کے غصے کی طرف توجہ نہیں دی اور اتمنان سے اس کے سامنے سوفے پر بیٹھ گیا تب سہراب خان اچھل کر کھڑا ہو گیا تیری موت ہی تجھے یہاں لائی ہے میں کسی ایسے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا جو میرے سامنے گستاخی کا مظاہرہ کرے کھڑا ہو جا میں کہتا ہوں کھڑا ہو جا بیٹھ جاؤ سہراب خان یہ ڈرامے میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے میں فولاد خان ہوں میں نے کہا اور میرے ان الفاظ کا سہراب خان پر گہرہ اثر ہوا اس کی آنکھیں اب بھی سورک تھیں لیکن اب وہ حیرت کا شکار نظر آ رہا تھا کیا کہا تُو نے فولاد خان ہاں فولاد خان تو تُو فولاد خان ہے ہاں سہراب خان میں فولاد خان ہوں اندازہ کرنا چاہتے ہو اس کا تو آو آگے بڑھو میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا ہوں نہیں نہیں ابھی نہیں اگر تُو واقع فولاد خان ہے تو میں تیرے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا اس لئے کہ تُو میرا ہم پلہ ہے تُو نے اگر مجھے اپنے بارے میں بتایا ہوتا تو شاید میں اتنا چراغ پا نہ ہوتا بیٹھ جاؤ مجھے تمہارے چراغ پا ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں میں جب چاہوں تجھے چونٹی کی طرح مصل سکتا ہوں فولاد خان تُو میرے ڈیرے پر آیا ہے زبان سنبھال کر بات کر اگر تُو نے یہاں فضول باتیں بھی کی تو میں برداشت کروں گا لیکن میں کھلے میدان میں تجھے ضرور دعوت دوں گا کہ آ اور سہراب خان سے مقابلہ کر ٹھیک ہے سہراب خان مجھے اس پر کوئی اتراز نہ ہوگا لیکن میں تمہاری ایک غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں فضول باتیں کی تُو نے اب تک بیٹھ حرام سے بیٹھ کیا مانگواؤں تیرے لئے کچھ نہیں میں کسی دوست کی حیثیت سے تیرے پاس نہیں آیا میں یہی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں میں نے جواب دیا تُو اسے غلط فہمی کہتا ہے فولاد خان کیا تُو نے میرے آدمیوں پر فائرنگ نہیں کی تھی کیا تُو نے مجھے اپنے زیرے اثر رہنے کی کوشش نہیں کی نہیں کیا مطلب تم صرف گوشت کے پہاڑ ہو سہراب خان اکل نام کی کوئش ہے تمہاری کھوپڑی میں نہیں فولاد خان سہراب خان کھڑا ہو گیا میں اس گفتگو کا عادی نہیں تو آؤ کیا چاہتے ہو میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو میں تیرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں چاہتا کیونکہ یہ میرا اڈہ ہے نہیں تم یوں کرو سہراب خان پہلے اپنی قوت آزمالو باقی گفتگو ہم اس کے بات کریں گے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پھر میں چند قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل پہنچ گیا سہراب خان خونی نگاؤں سے مجھے گھور رہا تھا پھر وہ دانت پیس کر بولا میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ بکواس مت کر موٹی بیل میں تیرے اس پھولے ہوئے پیٹ کی ساری ہوا نکال دوں گا میرا نام فولاد خان ہے میں نے کہا اور سہراب خان آپ پہ سے باہر ہو گیا اس نے پوری قوت سے مجھ پر حملہ کر دیا لیکن موٹا بدن آڑے آیا میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور وہ جھونک میں آگے بڑھ گیا میں آگے بڑھ گیا لیکن پھر فوراں ہی پلٹا تھپڑ کی آواز میں نے بھی سنی تھی اور یہ تھپڑ سہراب خان کے گال پر ہی پڑا تھا تھپڑ مارنے والا سہراب خان کی نگاہوں سے اجل تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے جو ہی وہ اس طرف آیا میرا زوردار گھنسا اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ سوفے پر جا گیا بیچارہ سوفہ اس عظیم بوجھ کی تاب نہ لاسکا اور درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا سہراب خان نے نیچے گرتے ہی سنبھل کر پسٹول نکال لیا لیکن ایک بار پھر اس کے گال پر تھپڑ پڑا اور پسٹول اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے پاس ہا پڑا میں نے پھورتی سے پسٹول اٹھا لیا تو سہراب خان وہ صرف تمہاری غلط فہمی تھی میں نے سکون سے کہا اگر میں اور میرے گروہ کے افراد تم پر فائرنگ کرتے تو میرے نام کا نعرہ کیوں لگاتے مال کی خریداری کے لیے تو تم سے براہ راست بات کی جا سکتی تھی اور تمہیں سعودے کے لیے تیار نہ ہوتے تب کوئی ایسی حرکت کی جاتی میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں سہراب خان پھر اٹھ گیا آو آو میں تمہاری شکل اتنی بدل دوں گا کہ تمہاری آدمی تمہیں پہچان بھی نہ سکیں آو میں نے کہا اور وہ رک گیا غصے سے اس کی بوری حالت تھی لیکن گالوں پر پڑنے والے تھپڑ اس کی سمجھ سے باہر تھے اس لئے وہ ان میں بھی الجا ہوا تھا وہ اپنی جگہ رکھ کر مجھے گھورتا رہا رک کیوں گے سہراب خان تم نے میری آدمیوں پر فائرنگ کی میں نے برداشت کر لیا صرف اس لئے کہ تم غلط فہمی کے شکار تھے لیکن تم ضرورت سے زیادہ مغرور انسان ہو اس لئے یہ تمہیں سبق دینا ضروری ہے دونوں گروہ ختم ہو جائیں گے وہ بھرائیوی آواز میں بولا نہیں صرف ایک گروہ اور وہ تمہارا ہوگا میں نے جواب دیا ٹھیک ہے آنے والا وقت بتائے گا وہ بولا وقت تو اس وقت بھی تمہارے خلاف ہے سہراب خان میں اتمنان سے تمہیں قتل کر کے یہاں سے نکل سکتا ہوں اس کے بعد تمہارے گروہ کی کیا حیثیت ہوگی فولاد خان میں اپنے ڈیرے پر تیرا قتل نہیں چاہتا چاہو چاہو ضرور چاہو لیکن اس پر عمل نہیں کر سکو گے ہاں اگر تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے تو میری بات ضرور سن لینا کونسی بات یہی کہ مال فولاد خان ہی خریدے گا تمہارا کسی اور کو مال فروقت کرنے کی کوشش کی گئی تو تم اس میں کامیاب نہ ہو سکو گے یہ زبردستی نہیں ہے ہے لیکن ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی ہے میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں میں تمہارے پاس خیر سگالی کے جذبات لکھ رہا تھا سہراب خان میں نے سوچا کہ تمہیں صورتحال سے آگاہ کروں اور تمہیں سمجھداری سے کام لینے کا مشورہ دوں لیکن تم حد سے زیادہ بہکے ہوئے آدمی ہو اس لیے حالات بگڑ گئی سنو سہراب خان یہاں کام کرنے والے چار چھوٹے چھوٹے گرو ایک سازش کے تحت ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہی تمہارے کافلے پر فارنگ کرنے کی حرکت کی ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ فولاد خان اور سہراب خان کو آپس میں بھیڑا دیں دونوں میں قتل و غارت کری ہو اور دونوں گرو ایک دوسرے سے لڑ کر تباہ ہو جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار بخوب بھی انجام دے سکیں فولاد خان کی یہاں موجودگی ان لوگوں کے لئے انتہائی عذیت کا باعث ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ فولاد خان کا کاروبار جاری رہے یہ سازش تھی سہراب خان جس کا تم شکار ہو گئے تم نے میرے کیمپ میں فائرنگ کی یہ دوسری بات ہے کہ میرے آدمی اس کا شکار نہ ہو سکے لیکن اگر ایک بھی آدمی میرا مارا جاتا تو میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں کہ یہاں سے تمہاری اور تمہارے گروہ کی زندہ واپسی مشکل ہوتی اب چونکہ حالات تمہاری وجہ سے بگڑ ہیں اس لیے میں تمہیں یہ حکم دینے پر مجبور ہوں کہ مال کی فروغت کہیں اور نہ ہو اس کے لئے تم چاہو تو انتظار کر لو چاہو تو اپنے طور پر تحقیقات کرا لو اگر وہ فائرنگ میرے گروہ کے کسی آدمی کی نکلی تو پھر تم آزاد ہوگی اپنے طور پر جو دل چاہے کرو اب میں چلتا ہوں میرا خیال ہے تمہارے لئے اتنا سبق کافی ہے سہراب خان نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموشی سے بیٹھا مجھے گھورتا رہا میں لاپر واہی سے چلتا باہر نکل آیا باہر اس کے آدمی بدستور موجود تھے کسی نے مجھ پر کوئی اتراز نہ کیا ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اندر سہراب خان پر کیا بھی دی ہے ویسے مجھے شبہ تھا کہ سہراب خان پوری طور پر ان سے رابطہ قائم کر کے انہیں میرے بارے میں ہدایت دے گا لیکن میں اتمنان سے باہر نکل آیا اور گاڑی میں آ بیٹھا لیکن سہراب خان کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی یقیناً تھوڑی سی اکل آ گئی تھی